بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل حانیہ کے جگہ حماس کی سیاسی دبتر کے سربارہ بنے وہ حماس کی سیکورٹی سرویس مجد کی بانی ہے اسرائیل فوج نے انہیں انیس سو اٹاسی میں گریبتار کیا تھا اور چار مرتبہ و مرقیت کی سزا سنائی تاہم انہیں دو ہزار گیارہ میں حماس کے ذریح حراست اسرائیل فوجی کے ساتھ ایک ہزار ستاویس پلسطین قیدیوں کے تابادلے کے دوران رہا کیا گیا بہت سی اسرائیل مبسرین کا ماننا ہے کہ یہیں سوار کے رہائی اسرائیل حکومت کے طرف سے ایک بہت بڑی غلطی تھی یہیں سوار کے خاص بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل معاشرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اسے وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ پہچان حماس کے طرز عمل سے ظاہر ہوتی ہے خاص طور پر میڈیا اور اسرائیل حکومت کی خلاف روپیگنڈے میں سوار یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک پلسطینی قوم پر چورا گھنپنے والے اس کی قرائے کے قاتلوں کی شاناخت اور انہیں تباہ نہ کیا جائے اپنے سرگرمیوں کے آغاز سی ہی اس مقصد پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے شیخ احمد یاسین کے دور میں حماس کی حفاظت تنظیم کی قیادت کی ان کے ذریعے انتظام اس تنظیم نے اسرائیل حکومت کی دراندازوں اور جاسوسوں کے نشاندہی کی اور انہیں ختم کیا ان کی قیادت میں سیکوریٹی تنظیم نے اتنی طاقت حاصل کی کہ اسرائیل حکومت اور اس کی جاسوسوں کے نقل و حرکت پر کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا گیا تھا یہیں سوار کے طاقت اور اثر رسوخ کے وجہ سے اسرائیلیوں نے انہیں گریبتار کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے تیس سال اسرائیل جیروں میں گزارنے پڑے ان کے حماس کی عسکری اور سیکوریٹی شاخوں سے گہرے تعلقات ہیں اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دو ہزار سترہ میں ان کا غزہ کے پٹی میں حماس کی سیاسے بیرو کے سربراہ کے طور پر انتخاب اس بات کی نشان نہیں کرتی ہے کہ حماس نے اسرائیل کے خلاب یہیں سوار جیسے شخص کے نقطہ نظر کو نمائی ترجیح دی ہے یہیں سوار کو اسرائیل کے جانب سے خطرناک سمجھنے کے وجہ واضح ہے ان کی شخصیت حماس کی دیگر رہنماؤں کی مقابلے میں انتہائی سخت اور بیلچک ہیں یہیں سوار اور حماس تحریک اسرائیلی حکومت پر ایک اور انٹیلیجنس اور سیکورٹی پتھا مسلط کرنے کی کوشش کرے گا سوار حماس کے عسکری اور سیاسی شاخوں کی دیگر سینر رہنماؤں کے ساتھ مل کر آئی ڈی ایپ کے خلاب جنگ کا انتظام کرے گا جبکہ ان کی حفاظت پر بھی سخت حفاظت توجہ مرکوز ہیں اسرائیل کی جانب سے ان کا قتل پلسطینی مذاہمت کی درمیان اور غزہ کے مائیدان جنگ میں منپی اثارات مرتب کر سکتا ہے سوار اور حماس تحریک کی حفاظت آلات جن کے وہ اہم بانیوں میں سے ہیں اس وقت ایک بڑی امتحان سے دوچار ہے یعنی غزہ کے پٹی میں حماس کی سیاسی دبتر کے سربراہ کے جان کی حفاظت غزہ کے پٹی پر اسرائیل قابض فوج کی ہماگیر حملے اور حماس کی کمانڈروں اور اعلی اہدیداروں کو قتل کرنے کی کوشش کے پیش نظر سوار نے اپنے لیے ضروری تیاریہ کر رکھی ہے چبیس منی دو ہزار چوبیس کو سیہونی حکومت نے غزہ کے پٹی کی جنوب میں خانیونیس میں یہی سوار کے گھر کو نشانہ بنایا تھا عبرانی میڈیا کو یقین تھا کہ یہ قتل کامیاب رہا اور اسرائیل فوج نے حماس کی فیلڈ کمانڈر یہی سوار کو مار دیا ہے تاہم سوار نے کہا کہ وہ نیتنیاہو کو اس دن پر لعنت بیجنے پر مجبور کریں گے جس دن اس کے مانے اسے جنم دیا تھا بہرحال اسرائیل کی سیکورٹی اداروں کے ابسران اور یہاں تک کہ بائیڈن حکومت کی قوم سلامتی کے ٹیم کی تجزیم میں شہید اسماعیل ہانے ایک ثابت قدم شخص تھے جو کسی بھی طرح سے سٹریٹیجک معاملات میں ملوث نہیں تھے غزہ سے اسرائیل فوج کا انخلہ فلسطینی پناگزینوں کی ان کے گھروں کو واپسی غزہ میں ہی فلسطینی پیچھے ہٹنے اور تلیبیب یا واشنگٹن کو رعایت دینے کو تیار نہیں تھے مذاہمت کی دشمنوں کا خیال تھا کہ اسماعیل ہانے کے قتل کے ساتھ ہی تحریک حماس کی قیادت کونسل کے ارکان کبوتروں کے طرح ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جائیں گے اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں گے جو ڈیل کرنے والا ہو تاہم تحریک میں کولی ہتھیاروں کی علامت کے طور پر یہیں سوار کی انتخاب نے سہونی دشمن کو یہ پیغام دیا کہ مذاہمت دشمن کے منصوبے سے بخوبی آگاہ ہے ایک مختلف انداز میں حماس کی قیادت کونسل کے تمام پچاس ارکان کے جانب سے ان کا انتخاب اختلافات سے ان کی دوری اور جنگبندی کی مذاکرات اور قیدیوں کی تبادلے کے عمل میں سخت روئیہ اپنانے کی ان کی خواہش کو ظاہر کردہ ہے جنگبندی کی مذاکرات کے عمل میں حماس کی انخلاقی حکمت عملی کی ناکامی یہیں سوار کو شہید اسماعیل ہانے کی جاننشین کے طور پر منتخب کرنے کے پہلے وجہ ہے اب ایک ایسی شخص نے سیاسی اقتدار سنبھال لیا جو اس تحریک کی دیگر ارکان کے مقابلے میں سرخ لاکیرو فر زیادہ زور دیتا ہے اور اسی نیتانیاہو کی ناقابلینی پاس شرائط کو قبول نہیں ہے اب اسرائیلی حکومت کے سیکورٹی آپساران کو ایک ایسی ہیرو سے مذاکرات کے لئے تیار رہنا چاہیے جو شہید اسماعیل ہانے کی خون کا سودانی ہی کرے گا ٹائمز اب اسرائیل کے مطابق یہیں سوار محمد زیب کے ساتھ مل کر غزہ کی فٹی کی خلاف توفان العقصہ آپریشن کا ماسٹر مائنڈ تھا اس مسئلے کے وجہ سے اس منتاز مذاہمتی شخصیت کا نام موساد کی بلیک لیٹس میں پہلی نمبر پر ہے اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحریک جنگبندی مذاکرات کو جاری رکھنے کے شرط کے طور پر اس گروپ کی سیاسی رہنما کا نام دشتگردی کے پیرس سے نکالنے کا اعلان کرے گی دوسرے لفظوں میں اگر اسرائیلی حکام اپنے قیدیوں کو چڑھانے میں دلچسپے رکھتے ہیں تو انہیں مذاہمت کے نئے شرائط سے اتفاق کرنا چاہیے اور یہیں سوار کو اس پلسطینی گروہ کا نئے سربراہ تسلیم کرنا چاہیے یہ مسئلہ قابس پاریخ کو یاد دلانا چاہیے کہ اگر ان کا قاتل دستہ اس گروپ کے نئے سربراہ کو ختم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہو تو مذاہمت قوت دوہا قاہرہ مذاکرات کو مزید جاری رکھنے پر آمادہ نہیں ہوگی تزیاکاروں کا خیال ہے کہ اسرائیلی حکام نے اسمائل حانے کے مواقب کو جانتے ہوئے ان کی قتل کے ذریعے ہماس کے قلب میں سیاسی بہران پیدا کرنے اور جنگبندی کی مذاکرات کے عمل کو روکنے کا پیسلہ کیا ہے تحریک ہماس کی سینئر ارکان کی چوکسی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی ہچکی چاہر اور جلد از جلد یہیں سوار کو سیاسی بیرو کا نئے سربراہ منتخب کیا نئے دور میں یہیں سوار شہید اسمائل حانے کے عہدے پر پائز ہوئے اور مذاہمت کی مفات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیہونیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے سنجیرہ اقدامات کر سکتے ہیں ہماس کی سیاسی دبتر کے سربراہ کے طور پر یہیں سوار کا انتخاب سیہونی حکومت کی خلاب مذاہمت محاس کی قدم بقدم انتقام کا پہلا مرحلہ ہوگا نیتانیاہو جو پہلے حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے سخترین تنقید کے زد میں تھے اب انہیں دوہا قاہرہ مذاکرات میں اسمائل حانے کے قتل کی نتائج کا جواب دینا ہوگا یہیں سوار کو ہماس کی سیاسی بیرو کا سربراہ مقرر کرنا اسرائیل اور امریکہ کیلئے ایک مضبوط پیغام ہے کہ غزہ کی مجاہدین یک جہدی اتحاد اور پتحہ حاصل کرنے تک جہاد اور ثابت قدمی جاری رکھیں گے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ